الحمدللہ الحمدللہ الملک الحق المبین الحمدللہ اللذی هدانا الیلال ایمان والیقین اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلا علیہ الطیبین واصحابہ الاخیار اجمعین ومن تبعہم بے احسانن الیوم الدین فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارز فی الارز کم استخلفاللذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم اللذ ارتزالهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا صدق اللہ لزیم رب شرالی صدری ویسر لی امری وحل الغتم اللسانی یفقہ قولی مہترم سامعین بزرگو دوستو پیارے بچو ماں بہنو اور بیٹیو اس وقت ساری دنیا میں اور ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمان جن حالات سے دو چار ہیں اس میں ایک سوال بڑی شدت سے اٹھتا ہے کہ آخر ہم اس خدر کمزور کیوں ہیں اتنے بے وزن کیوں ہیں اتنے ونربل کیوں ہیں کہ ساری دنیا میں بھی بڑی طاقتوں کے ظلم و ستم کے شکار ہیں اور ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کے مسائل اور چیلنجوں کا ہم کو سامنا ہے تو ہماری اس ونربلیٹی اس کمزوری کا سبب کیا ہے کیا اس کا سبب ہماری سیاسی کمزوری ہے کیا اس کا سبب یہ ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے پیچھے ہیں ہمارے پاس سنت و حرفت سرمایہ نہیں ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں بہت سے لوگ اس کے مختلف جوابات دیتے ہیں سوشل سائنسز میں ایک بڑا اہم موضوع ہے سوشل پاور کہ کسی سماجی گروہ کسی کمیونٹی کی طاقت اور اس کا وزن سماج میں اس کے سوشل پاور کے ذریعے متین ہوتا ہے سماجی قوت کے ذریعے متین ہوتا ہے سماجی قوت کے سورسز کیا ہیں کہاں سے سماجی قوت حاصل ہوتی ہے یہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے ہم آئندہ موقع ملے تو اس کے اور بھی ایسپیکس پر بات کریں گے لیکن آج سماجی قوت کا جو سب سے اہم سورس ہے سب سے اہم سرچشمہ ہے اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے اس سرچشمے کو اس سورس کو ہم جدید اسطلاح میں ایڈیولوجیکل پاور کہتے ہیں پاور آف ایڈیاس پاور آف بلیف قرآن مجید اسے ایمان کہتا ہے ایمان اور عمل سالح یعنی ایمان اور اس کے مطابق ہماری زندگی ہماری پریکٹس یہ سماجی قوت کا سب سے بڑا سرچشمہ سب سے بڑا سورس ہے قرآن مجید نے متعدد جگہوں پر یہ بات کہی ہے اس سے پہلے ایڈیولوجیکل پاور یا پاور آف بلیف آپ کسے کہتے ہیں کہ آپ کے کچھ عقائد کچھ بلیفز جس پر آپ کا انتہائی پختہ یقین ہو غیر متزلزل یقین ہو سٹرونگ بلیف ہو آپ ان عقائد کے علمبردار بن کر اُبریں اس سے ڈیرائیو ہونے والی ویلیوز قدریں وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی بن جائیں اس سے ڈیرائیو ہونے والا ویجن کہ اس عقیدے کے نتیجے میں آپ دنیا کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ ویجن وہ خواب وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی سب سے بڑی عارضو آپ کی زندگی کا مہور و مرکز بن جائے یہ ایمان ہے یہ ایڈیالوجیکل پاور ہے اور قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ایڈیالوجیکل پاور یہ ایمان ایمان اور عمل صالح یہ کامیابی کے لیے طاقتور بننے کے لیے غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھی سربلندی حاصل کرنے کے لیے آخرت کی کامیابی بھی تو اس پر مناثر ہے ہی لیکن اس دنیا میں بھی آپ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں وزن حاصل کرنا چاہتے ہیں سماج میں قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں سر بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلی شرط ایمان اور عمل صالح ایڈیالوجیکل پاور ہے قرآن مجید کہتا ہے ابھی میں نے آیت تلاوت کی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعمروا صالحات کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمال کیے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْز کہ وہ ان کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا زمین کی خلافت زمین کی سرداری انہیں عطا کرے گا کہ جس طرح اس نے اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو غلبہ عطا کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی طاقت پولیٹیکل پاور اس کا سرچشمہ بھی ایمان ہے اگر آپ کے اندر سٹرونگ ایمان ہے سٹرونگ بلیف ہے تو آپ سیاسی قوت بھی حاصل کریں گے پولیٹیکل پاور بھی حاصل کریں گے قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لائے ہوتے اور عمل سالح کیے ہوتے تو آسمانوں سے اور زمین سے ان پر برکتوں کا نزول ہوتا مطلب یہ کہ ایکنومک پاور معاشی قوت بھی ایمان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اگر آپ کا ایمان سٹرونگ ہے آپ کا ایڈیالوجیکل پاور ہے آپ کے پاس تو آپ معاشی قوت بھی حاصل کریں گے آپ معاشی لحاظ سے بھی اوپر اٹھیں گے قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہم العمن ان کے لئے امن ہے ان کے لئے پیس ہے ان کے لئے سیکیورٹی ہے تو گویا سیکیورٹی کی زمانت امن کی زمانت جو اس وقت ہمارے ملک میں ساری دنیا میں مسلمانوں کے سامنے ایک بڑا سوال ہے وہ بھی ایمان سے حاصل ہوتی ہے اگر آپ کا ایمان سٹرونگ ہے تو آپ سیکیور ہیں آپ محفوظ ہیں آپ کو امن حاصل ہوگا قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَ نَصْرُ الْمُومِنِينَ کہ ہم پر مومنوں کی ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ان کا حق ہے ہم پر غیر معاملی جملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی طاقتور اعلان ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہاری مدد تمہاری نسرت ہم پر فرض ہے یہ حق ہے ہم پر ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر زمانہ طور کیا ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ قرآن مجید نے تنبیہ بھی کی ہے کہ وَمَنْ عَارَزَاً ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَا کہ اگر تم میرے ذکر سے اعراض کروگے مو موڑوگے تو پھر تمہارے لئے اس دنیا کی زندگی میں تنگیاں ہی تنگیاں ہیں تمہاری دنیا کی زندگی یہ پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی تو ان سب باتوں میں ان سب آیتوں میں آپ دیکھئے کہ خالص دنیاوی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی کامیابی بھی ایمان پر منصر ہے عملِ صالح پر منصر ہے سٹرونگ بلیف پر منصر ہے عزیزانِ گرامی پرانہ مجید کے اس دعوے اس اعلان کی تائید بہت ساری جدید تھیریز سے بھی ہوتی ہے آپ حضرات نے پروفیسر ٹوین بی کا نام سنا ہوگا تاریخ کے بڑے مشہور پروفیسر گزرے ہیں جن کی کتاب دی ورلڈ ہسٹری یہ سیویلائزیشنز کی تاریخ پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس مانی جاتی ہے انہوں نے دنیا کے بائیس سیویلائزیشنز کا جائزہ لے کر بتایا ہے کہ تہذیبیں کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں اور کیسے قوت حاصل کرتی ہیں تو اس میں ان کا ایک بڑا اہم فلسفہ یہ ہے بڑی اہم تھیری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیویلائزیشن کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ایک کریئیٹیو مائنورٹی ایک چھوٹی سی اقلیت انسانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ نئے ایڈیاز لے کر آتا ہے نئی سوچ لے کر آتا ہے ایڈیالوجیکل پاور کے ساتھ میدان میں آتا ہے وہ ایڈیاز پیش کرتا ہے خیالات پیش کرتا ہے ان خیالات پر چٹان کی طرح جم جاتا ہے آزمائشیں آتی ہیں رکاوٹیں آتی ہیں وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے لیکن پوری استقامت کے ساتھ اور پورے جذبے اور حوصلے کے ساتھ اپنے نئے خیالات افکار ایڈیاز کی تبلیغ کرتا ہے انہیں عام کرتا ہے جس کے نتیجے میں ایک نیا سیولائزیشن ایک نئی تہذیب اروج پاتی ہے انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی طاقت جس نے قوموں کو اروج تک پہنچایا ہے وہ ایڈیاز کی طاقت ہے وہ افکار کی طاقت ہے وہ خیالات کی طاقت ہے مائیکل مان یہ ایک بڑے مشہور برٹش سوشلوجسٹ گزرے ہیں ان کی کتاب The Sources of Social Power چار جلدوں کی کتاب ہے اس میں انہوں نے اسی موضوع سے بحث کی ہے کہ سماجی قوت کسی گروہ کو کسی کمیونٹی کو سماجی طاقت کیسے حاصل ہوتی ہے اس کے سورسز کیا ہیں سب سے امپورٹنٹ سورس انہوں نے کہا کہ وہ ایڈیالوجی ہے نظریات ہیں خیالات ہیں ایڈیاز ہیں کہ اگر کسی کمیونٹی کے پاس کوئی منفرد ایڈیا ہے کوئی منفرد خیال ہے مسائل کو حل کرنے کا کوئی انوکھا سولوشن ہے کوئی نیا بلیف سسٹم ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو طاقت حاصل ہوتی ہے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے وہ اثرٹ کرتی ہے آگے بڑھتی ہے سماج پر چھا جاتی ہے سماج کو لیڈ کرنے لگتی ہے عزیزانِ گرامی ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم سب کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلام کی شکل میں ایک منفرد ایڈیا ہمارے پاس ہے ہم اس دنیا کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کا ایک نیا پیرڈائن ایک نیا سلوشن فراہم کر سکتے ہیں اگر ہم اسلام کے دائی بن جائیں اسلام کے علم بردار بن جائیں اسلام کیا ہے ایک خدا کی بندگی کا تصور کہ خدا کے آگے جھکو خدا کی بندگی کرو ایک خدا کی عبادت کرو زندگی کے ہر گوشے ہر شعبے میں اسی کی بندگی کرو تمہاری عبادت بھی اسی کے لیے ہو تمہارا زندگی کا قریخہ بھی اسی کے لیے ہو تمہارا سیاست تمہاری معیشت تمہارا معاشرت تمہارے اخلاق سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوں ایک خدا کی بندگی کی دعوت پھر عدل پر مبنی معیشت سود سے پاک معیشت عدل پر مبنی معیشت حیاء اور عفت اور پاک دامینی کے تصورات پر مبنی معاشرت میاں بیوی کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کی تخصیم پر مبنی معاشرت خاندانی نظام صفائی سترائی خدا ترسی یعنی خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا پیرڈائن یہ سب اسلام کی خصوصیات ہیں یہ اسلام کی خصوصیات ہیں یہ یونک خصوصیات ہیں آج کی دنیا آج کا سماج آج کی میجورٹی ان تصورات سے نواقف ہیں اگر ہم ان تصورات کی علم بردار بن جائیں ہماری اصل ایڈنٹیٹی یہی بنے کہ ہم کچھ خاص خیالات کی علم بردار ہیں کچھ خاص تصورات کی علم بردار ہیں پوری کمینٹی پوری امت کی ایمیج یہ بنے کہ یہ ایک ایڈیالوجیکل گروپ ہے جس کے پاس ایک نئی ایڈیالوجی ہے ایک نئی فکر ہے دنیا کے سلسلے میں ایک انوکھا ویجن ہے اور اس ویجن کے لیے کام کرنے والی یہ قوم ہے اس ویجن کے لیے کام کرنے والی یہ کمینٹی ہے آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں اس وقت ہماری ایڈنٹیٹی کیا ہے ہماری ایمیج کیا ہے اگر آپ کسی غیر مسلم سے پہ پوچھیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں تو وہ کیا جواب دے گا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایک کاسٹ ہے جس طرح جاٹ کاسٹ ہیں پرامین کاسٹ ہیں بہت ساری کاسٹ ہیں ان کے درمیان آپس میں مفادات کی لڑائی جاری ہے انٹریسٹ کی لڑائی جاری ہے ہر کاسٹ ڈومینٹ ہونا چاہتی ہے ہر کاسٹ غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے اسی طرح مسلمان بھی ایک کاسٹ ہے ایک ذات ہے اور وہ بھی مفادات کی اس لڑائی میں ایک فریق ہے ایک پارٹی ہے یا ایک جواب یہ ہوگا کہ ایک فورین ریلیجن میں بیرونی دنیا سے آنے والے ایک مذہب میں یقین کرنے والے لوگ ہیں ان کی ساری دلچسپیاں بیرون سے ہیں ہمارے ملک سے یہاں کے سماج سے یہاں کے مسائل سے یہاں رہنے والوں سے یہاں رہنے والوں کے پرابلم سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی انٹریسٹ نہیں آپ دور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ یہی کچھ ہماری ایڈنٹیٹی یہ ایڈنٹیٹی ہمارے رویوں کی وجہ سے اسلام نے ہم کو خیر امت بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنا کر مبوس کیا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس سماج میں اسلام کے ایمبیسیڈر بنیں اسلام کے سفیر بنیں ہم اسلام کے علم بردار بنیں ہماری پیچان ہمارے عقیدے سے ہو ہماری پیچان ہماری ایڈیالوجی سے ہو ہماری پیچان ہمارے ویلیو سسٹم سے ہو ہمارے طرز زندگی سے ہو ہمارے ویجن سے ہو ہمارے خواب سے ہو ہماری پیچان یہ ہو کہ ہم کچھ اصولوں کے دائی ہیں ہم کچھ ویلیوز کے علم بردار ہیں اور ہم اس پورے ملک کو ان ویلیوز کے مطابق اس ملک کی تعمیر چاہتے ہیں ہماری دلچسپی اس ملک کے ہر انسان سے ہے ہم اس ملک کے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں ہر انسان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں ہر انسان کی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں ہر انسان کو کامیابی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایک نسخہ ہے اس کا ہمارے پاس ایک ویجن ہے اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمارا ویجن بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی ایمان سے اور عمل سالے سے وابستہ ہے اگر ہماری یہ ایڈنٹیٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا انفرادی ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن پوری کمیونٹی ایز ای ہول وہ ایمان پر عمل سالح پر اس کی تعمیر نہیں ہوئی تو عزیزان گرامی ایسی ایڈنٹیٹی اور ایسا ایمان ایسا بلیف سسٹم ایسا ویلیو سسٹم ایسا ویجن یہ ایک بہت بڑی طاقت ہوتا ہے بہت بڑی قوت ہوتا ہے اگر یہ قوت ہم کو حاصل ہو جائے تو ہم زندگی کے ہر میدان میں ترقی کریں گے ہم تعلیم میں بھی آگے بڑھیں گے ہم معیشت میں بھی آگے بڑھیں گے ہمارا سیاسی وزن بھی بڑھے گا ہم سماج میں اثر و رسوق دومینیشن سماج میں طاقت یہ سب حاصل کریں گے جس کی ہم تمنا کرتے ہیں اور جس کی محرومی کا ہم سب شکوا کرتے ہیں آپ گھور کیجئے کہ کسی قوم کے لیے تعلیم میں ترقی اس کے لیے بھی موٹیف چاہیے محرک چاہیے کہ ایک آدمی ایک فرد وہ اپنے خاندان کو بہتر بنانے کے لیے خوشحالی کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے خوشحالی کے لیے وہ معاشی جدوجہد کرتا ہے سماجی سرگرمی کرتا ہے لیکن کوئی قوم کوئی کمیونٹی بحیثیت مجموعی وہ اگر تعلیم میں ترقی کرنا چاہے معیشت میں ترقی کرنا چاہے سیاسی وزن حاصل کرنا چاہے تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی موٹیف ہو کوئی ویجن ہو جو اس کو اس کے لیے متحرک رکھے اس کے لیے موٹیویٹ کرے اس کے لیے تحریک اس کے اندر پیدا کرے دنیا کے دیگر قومیں ہیں تو ان قوموں کے پاس قوم کی بالدستی کا موٹیف ہے کہ اپنی ذات کو ڈومینیٹ کرنا اپنی قوم کو ڈومینیٹ کرنا امریکن قوم ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں امریکہ کا ڈومینیشن ہو امریکہ کا غلبہ ہو تو یہ موٹیف ہے ان کے لیے جو ان کو تعلیم میں آگے بڑھاتا ہے معیشت میں آگے بڑھاتا ہے زندگی کے دیگر شعبوں میں آگے بڑھاتا ہے مسلمان کے لیے یہ چیز موٹیو نہیں بن سکتی اس لیے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ حدیث پڑھتے ہیں آپ رات دن تقریریں سنتے ہیں موائز سنتے ہیں اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ مسلمان قوم نہیں ہیں مسلمان کوئی ایک نسل نہیں ہیں کوئی ایک ذات نہیں ہیں ان کا کام اس دنیا میں قوم کا غلبہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے اس لیے اگر آپ کے لیے کوئی موٹیو بن سکتا ہے معیشت میں ترقی کا تعلیم میں ترقی کا تہذیبی ترقی کا تو وہ موٹیو صرف یہی بن سکتا ہے کہ آپ اسلام کے غلبے کی عارضو اسلام کی دعوت کی عارضو اسلام کا پیغام عام کرنے کی تمنا آپ کی سب سے بڑی تمنا بن جائے یہ تمنا ہی آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی تحریک فراہم کرے گی صحابہ اکرام رضبان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اسی موٹیو نے ان کو آگے بڑھایا تھا بظاہر عرب کے چرواہ معمولی محذب دنیا سے انتہائی دور ہر لحاظ سے پسماندہ تعلیمی لحاظ سے معاشی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے ہر لحاظ سے پسماندہ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایمان پیدا کر دیا زندگی کا ایک خواب ایک عارض ان کے اندر پیدا کر دی سماج کو بدلنے کی ساری دنیا کو بدلنے کی ساری دنیا تک دین کا پیغام پہنچانے کی خواہش اس کا خواب ان کے اندر پیدا کر دیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ سو سال کے اندر وہ زندگی کے ہر شعبے میں چھا گئے سیاسی لحاظ سے چھا گئے بڑی قوت بن کے ابرے پھر اور زمانہ آگے بڑھا تو تعلیم میں سائنس میں فلسفے میں ہر میدان میں مسلمانوں کا اہل اسلام کا ساری دنیا میں توتی بولنے لگا وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس زندگی کا زندگی کی ایک زندگی کا ایک ہدف ان کے لئے مل گیا ایک عارضو مل گئی ایک خواب مل گیا یہ خواب زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرنے کے لئے ان کو تحریک فراہم کرتا رہا موٹی فراہم کرتا رہا آج ہم پسماندہ ہیں پیچھے ہیں بے وزن ہیں تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو موٹیو ہے یہ ہمارا خواب ہمارا ویجن جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے وہ کمزور ہو گیا اس کا اس کا گویا اثر ہماری زندگی پر یہ کمزور ہو گیا جس کے نتیجے میں زندگی کے ہر شعبے میں ہم پیچھے ہٹتے چلے گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے سامنے اپنی زندگی کا مقصد ویجن کتنا کلیر تھا کتنا واضح تھا اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خوبصورت مثال حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قول سے ملتی ہے تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس وقت کی ایک بڑی سپر پاور فارس ایران کہ ایک بڑے گورنر کے دربار میں رستم کے دربار میں صحبی رسول حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن عبی وقاس کے ایمبیسیڈر بن کر مسلمانوں کے نمائندہ بن کر پہنچے رستم بہت غیز و غزب کے عالم میں سجے سجائے دربار میں بیٹھا ہوا تھا ربعی بن عامر پہنچے تو سوال کیا کہ تم کیا چاہتے ہو کیا مقصد ہے تمہارا کیوں تم نہیں یہ وقت کی اتنی بڑی طاقت سپر پاور سے ٹک کر لینے کی سوچئے ربعی بن عامر نے جواب دیا بڑے اعتماد کے ساتھ رستم کے دربار میں کھڑے ہو کر کہ ان اللہ بتاسنا لنخرج العباد من عبادت العباد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مبوس کیا ہے تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالیں الہ عبادتی رب العباد اور انہیں اپنے رب کی عبادت رب کی غلامی میں لے جائیں انسانوں کی غلامی سے نکالیں رب کی غلامی میں لے جائیں ومن زیقت دنیا الہ ساتھ الاخرہ دنیا کی تنگنائیوں سے نکالیں آخرت کی وسطوں میں لے جائیں ومن جور الادیانی الہ عدل الاسلام کے دنیا کے جھوٹے نظاموں جھوٹے سسٹمز جھوٹی ایڈیالوجیز جھوٹے مذاہب ان کے مظالم سے نکالیں اور اسلام کے دین اسلام کے عدل میں ان کو لے کر جائیں آپ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھئے کہ رستم کے دربار میں کھڑے ہو کر صحابی رسول ربعی بن عامر جو بظاہر عرب کے ایک معمولی چروا ہے واقعی سپر پاور کے سامنے ظاہری طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن وہ وہاں ٹھہر کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں ہم انسانوں کو غلط نظاموں کے ظلم سے نکالنا چاہتے ہیں دو باتیں بہت کلیر لی اس واقعے سے ہمارے سمجھ میں آتی ہیں ربعی بن عامر کے حوالے سے دو خصوصیات ایک تو کلیریٹی آف ویجن کہ ان کے سامنے ان کا ویجن بلکل کلیر ہے بلکل صاف ہے واضح ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں مسلم کمیونٹی کا اس زمین پر مقصد کیا ہے وہ کس لیے مبوس کی گئی ہے اس کا کام کیا ہے بلکل کلیر ہے بہت واضح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی رسول کے سامنے یہ ویجن بلکل آئینے کی طرح روشن کر دیا تھا رات میں دن میں وہ ایک ہی خواب دیکھتے تھے کہ انسانوں کو اللہ کی بندگی کی راستے کی طرف لے جانا ہے دوسری چیز ان کا اعتمار ان کا کانفیڈنس کہ وقت کے سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے کہ تمہارے ظلم کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں ہم اسلام کا عضل لانا چاہتے ہیں ہم بندوں کی غلامی سے لوگوں کو نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں لے جانا چاہتے ہیں یہ کانفیڈنس یہ کلیریٹی آف ویجن دونوں ایمان کا نتیجہ ہے سٹرانگ بلیف سسٹم سٹرانگ ایمان خیر معاملی پختہ یقین جب پیدا ہوتا ہے تو ویجن بھی بہت کلیر ہو جاتا ہے اور کانفیڈنس بھی پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دونوں چیزیں مل کر طاقت بنتی ہیں قوت بنتی ہیں سماجی قوت بنتی ہیں اور آپ ہر جگہ اسرٹ کرنے لگتے ہیں عزیزان گرامی ایمان کیسے طاقت بنتا ہے کہ ایمان ہمیں فوکس عطا کرتا ہے کہ اس دنیا میں طاقت کا ایک بڑا سورس یہ ہے کہ آپ کے پاس فوکس ہو آپ کی انرجیز آپ کی قوتیں آپ کی طاقتوں اگر ڈیوائیڈیڈ ہو تو وہ پھر منتشر ہو جاتی ہے کہیں بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی ایمان کلیریٹی آف ویژن کے ساتھ ہم کو فوکس عطا کرتا ہے کہ ہماری قوت ہماری توانائی جمع ہو کر ایک جگہ مرکوز ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے لئے طاقت بن جاتی ہے ایمان ہمارے لا شعور کو کنفیوز ہونے سے بچاتا ہے ہمارا لا شعور ہمارا سب کانشیس مائن کلیر رہتا ہے اس کلیریٹی کے نتیجے میں وہ طاقت پیدا کرتا ہے تو تشکیق یعنی شک کا مرض تذبذب یہ کمزوری ہے اس کے مقابلے میں ایمان ایک بڑی طاقت ہے بزشتہ چند برسوں میں مختلف میدانوں کی تحقیقات نے ایمان کی اس طاقت کو ثابت کیا ہے یہاں بہت سے حضرات تعلیم کے میدان سے واقف ہوں گے پگمیلین ایفیکٹ یہ ایڈوکیشنل سائیکلوجی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹوپک ہے سائنس دانوں نے تحقیقات سے ثابت کیا ہے کہ اگر ٹیچر کے اندر یہ یقین پیدا کر دیا جائے کسی سٹوڈنٹ کے بارے میں کہ یہ سٹوڈنٹ ذہین ہے بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے یہ یقین ٹیچر کے اندر پیدا ہو چاہے غلط یقین ہی سہی لیکن اگر یقین پیدا ہو جائے کہ یہ سٹوڈنٹ بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے تو تجربات سے معلوم ہوا کہ اس سٹوڈنٹ کی پرفارمس بڑھ جاتی ہے ایمان کی وجہ سے ٹیچر کے یقین کی وجہ سے اس کے سبجٹ پر اس کا اثر پڑتا ہے اس کا یقین اس کی پرفارمس بڑھ جاتی ہے میڈیکل سائنس میں پلاس زیبو ایفک ایک بڑا مشہور اصول ہے کہ اگر کسی مریض کو ڈاکٹر چونے کی سادھی گولیاں سادھی چونے کی گولیاں کھلائے اور یہ یقین اس کو دلائے کہ اس سے اس کا علاج ہو جائے گا تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بہت ساری صورتوں میں علاج ہو جاتا ہے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں یقین کی وجہ سے کہ پیشنٹ کے اندر یقین پیدا کیا گیا کہ یہ گولی اس کے مرس کا علاج ہے گولی کچھ نہیں ہے معمولی چونے کی گولی ہے لیکن یقین کی وجہ سے اس کا علاج ہو جاتا ہے تو یقین خود ایک بڑی طاقت ہے یقین خود ایک بڑی قوت ہے یقین پیدا کرائے نابان یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری کہ بڑی بڑی بادشاہتیں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں قرآن مجید کہتا ہے جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے بہت ہی مضبوط بہت ہی طاقتور سہرہ گھونڈ لیا یثبت اللہ اللہذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کہ جس اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک قول ثابت کی بنیاد پر ثبات عطا کرتا ہے اسٹیبلیٹی عطا کرتا ہے کہ ایمان کے نتیجے میں آپ کے اندر اسٹیبلیٹی پیدا ہوتی ہے میرا کمال عشق جگر نے کہا تھا کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا تو زمانے پہ آپ چھانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ کوئی چیز آپ پر چھا جائے کوئی جنون کوئی عشق کوئی ویجن کوئی فلسفہ کوئی نظریہ زندگی کچھ اصول کچھ ویلیوز ایک خواب کچھ عارضویں کچھ تمنایں یہ آپ پر چھا جائیں یا آپ کی زندگی کا مہور و مرکز بن جائیں یا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی بن جائیں تو اسی صورت میں آپ زمانے پہ چھا سکتے ہیں تو عزیز آنے گرامی اور پہلوان پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے لیکن آپ غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ اس وقت ہماری کمزوری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اسلام کا ویلیو سسٹم اسلام کا بلیف سسٹم اسلام کی قدریں اسلام کی ویلیوز اسلام کا ویجن یہ جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی بننا چاہیے تھا ہمیں اس کا علم بردار بننا چاہیے تھا ہمیں اس کا فلیک بیرر بننا چاہیے تھا ہماری ایڈنٹیٹی اس کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی ہے جس کے نتیجے میں ہم کمزور ہو گئے ایڈیالوجیکل پاور سے محروم ہو گئے تو زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم کمزور ہوتے چلے گئے اور اس کمزوری کے نتیجے میں یہ ولنرابلٹی اور یہ مظلومیہ کی پریشان حالی ہمارا مقدر بن گئی تو ان حالات میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اسلام کے اساسی اصولوں سے وابستہ ہو جائیں اپنی پیچان بدلیں اپنی ایڈنٹیٹی بدلیں اور اس ملک میں اس طرح کام کریں اس طرح رہیں کہ ہم اسلام کے علم بردار کے حیثیت سے اسلام کے اصولوں کے فلیک بیرر کے حیثیت سے اسلام کے ویجن کے ویجنری کے حیثیت سے اس ملک میں ہماری پیچان ہماری شناق بنیں بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الازیم و نفعنا و ایاکم بالعیات و ذکر الحکیم انہو تعالی ملک کریم جواد بررعوف الرحیم و رب حلیم ہماری شرا tong chess ophانân ملک ملک دعو ays